اگر کسی جگہ پر آپ کا احتجاج کام نہیں کر رہا تو وہاں پر اپنی قابلیت بڑھائیں وہاں آپ اپنی قابلیت سے چیزوں کو نرم کر سکتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ ضرور ہے دنیا نہ تو دنیا میں موم کی طرح رہ کر دنیا میں رہ سکتے ہیں نہ ہیرے کی طرح سخت رہ کر آپ دنیا گزار سکتے ہیں دنیا کی معلوم داتوں میں سب سے زیادہ جو سخت چیز ہے وہ ہیرہ ہے آپ نے کبھی شیشہ کٹنے والے کو دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس ایک کلم ہوتی ہے اس کی نوک پر ایک ہیرہ لگا ہوتا ہے جیسے ہی وہ اس کو شیشے کے اوپر پھیرتا ہے تو شیشہ وہاں سے کٹ جاتا ہے ہیرہ ایسی چیز ہے کہ اس پر کوئی تضاب بھی اثر نہیں کرتا اگر آپ اس کو کسی تضاب میں سارا سال بھی ڈال دے تو یہ وہاں پر نرم نہیں ہوگا ہاں اگر ہیرے کو آکسیجن کی موجودگی میں گھرم کیا جائے تو یہ کارمن ڈائی آکسائیڈ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا اسی طرح دنیا میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ آپ کو بہت سخت لگ رہی ہو تو آپ یہ دونیں کہ اس کا نرم پہلو کون سا ہے جس چیز کو آپ سختی سے نہ توڑ سکیں وہ نرمی سے ٹوڑ جاتی اگر کسی جگہ پر آپ کا احتجاج کام نہیں کر رہا تو وہاں پر اپنی قابلیت بڑھیں وہاں آپ اپنی قابلیت سے چیزوں کو نرم کر سکتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ ضرور ہے دنیا میں اگر کسی انسان کو آپ لڑائی جگڑے سے دبا نہیں سکتے تو اخلاق و شرافت سے ضرور دبا سکتے ہیں کوئی انسان اگر ایک پہلو میں بہت سخت ہے تو کسی ایک پہلو میں بہت نرم بھی ہوتا ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ اس کا نرم پہلو کونس ہے دنیا میں ہر جگہ کڑواہٹ کام نہیں کرتی بعض جگہوں پر انسان کو انتہائی بیٹھا ہونا پڑتا ہے جو انسان حالات کے مطابق لچک کا مظاہرہ کرے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے نہ تو دنیا میں موم کی طرح رہ کر آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں نہ ہیرے کی طرح سخت رہ کر آپ دنیا گزار سکتے ہیں اللہ نے انسان کو عقل بھی ان دونوں کاموں کے لئے دییا وہ عقل استعمال کرے کسی مسئلے کا حل ڈھونڈے نرم پہلو تلاش کرے اور وہاں سے اس کو حاصل کر لے